اسلام علیکم حزیزانے میں نے آپ کے دو سب کے بھائی تیہ بجاز کا سلام ہے منصور علی خان صاحب کے پوڈکاسٹ میں بلایا گیا تھا کاشان صاحب کاشان صافرہ ڈیویلبر سے تعلق رکھتے ہیں ان کی بات یہ ان کا ایک کریڈٹ کیا ہی ہے کہ انہوں نے اپنی ویڈیو اپنا کانٹنٹ بڑا یونیک سا کریٹ کیا رہے اور کافی ہیٹ ہوئے اس میں کوئی دور آئینی جہاں تک کانٹنٹ ہے کانٹنٹ میں ان کی اس بات کو یہ دینی پڑے گی ان کو یہ شہباش دینی پڑے گی کوئی بھی ماننے یا نہ ماننے کہ ان کا کانٹنٹ یونیک ہے ان کی جو ویڈیوز ہیں وہ انفرٹیٹمنٹ ٹائم ویڈیوز ہیں جو کہ لوگ لائک کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا ان کا مارکٹنگ سٹائل بہتر ہے اب ان کو بلایا گیا تھا ایک منصور علی خان صاحب کے پوڈکاسٹ پر جہاں ہزاروں لوگ بلکہ ملینوں لوگوں اس پوڈکاسٹ پر دیکھتے ہیں جس میں کاشان صاحب ترجمانی ڈریکلی اور انڈریکلی کر رہے تھے ریال سٹیٹ ریالیٹرز کی یا وہ لوگ جو ان سوسائٹیز کو پروموٹ کر رہے ہیں جس میں ہم بھی شامل ہوتے ہیں ڈریکلی اور انڈریکلی میں بات کر رہا ہوں ایک سوال ہے منصور صاحب نے پوچھا ان سے کہ لوگ فائل کیوں لیتے ہیں اور فائل لینے کے بعد اوورال اگر کوئی بندہ ڈیفالٹ کر جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے کینسیلیشن کیوں ہوتی ہے یا وہ کوئی اپنے بندہ پر کس سے جوان نہیں کرواتا تو کینسیلیشن کیوں کرتے ہیں کینسیلیشن کیوں ہوتی ہے پیسے کٹ ہوتی کیوں ہوتی ہے وہ اگر کینسیلیشن کرنا چاہ بھی رہا ہے تو بھائی اس کا پیسہ تو آپ نے دو سال پہلے لیا تھا اس کو پیسے کے ساتھ پیسے دے دیں اب یہ کانٹیکس میں کروں ہائی ریس بیلڈنگ کے ساتھ ہائی ریس بیلڈنگ میں یا اوورال فائل اکانومی میں یہ سوال تھا اور اس کا جواب کاشان صاحب دے ہی نہیں پائے میں مجھے ایک بات کرتا ہوں کہ اگر آپ کسی جگہ پہ بیٹھے ہو اور آپ ایک کمیونیٹی کو پریزنٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ کے پاس نالیج ہونی چاہیے آپ کو بات کرنے آنی چاہیے آپ کے پاس فگرز ہونے چاہیے اور آپ کے پاس صحیح جواب ہونا چاہیے اگر صحیح جواب نہیں ہے تو پھر آپ وہاں بیٹھیں نہ کیونکہ آپ ایک جگہ پر بیٹھے ہیں تو آپ اپنی ترجمانی نہیں کر رہے ہوتے اب وہ سارے لوگی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں اس بات کو سمجھنا پڑے گا جب سے ہم ایک جو حصہ بن چکے کہ ہم سب چاہیے جیتنا میل ہو دورا لیکن کنیکٹڈ ہے ایک دسترے کے ساتھ ٹھیک ہو گیا فائل لوگ لیتے ہیں اور فائل لینے کے بعد اگر وہ فائل کا ڈیفالل کر جاتے ہیں اپنی کس سے جمع نہیں کراتے ہیں تو بعد میں فائل کینسل ہو جاتی ہے اور کینسلیشن کے وقت کٹوٹی ہوتی ہے اور کٹوٹی کے بعد دیول اپڈ پیسے واپس کرتا ہے اس بندے کو جس بندے نے اپنے پیسے جمع کر رہا ہوتے ہیں منصر علی خان صاحب کے سوال تھا کہ بھئی آپ نے اس بندے سے پیسے تو سال دو سال پہلے لے لیے تھے تو ابھی آپ اس کو کٹوٹی کر کے واپس کر رہے ہیں آپ نے اس کا پیسے انویسٹ کیا کہیں پہ لگایا ہے کہ میرا ایک فلیٹ ہے یہ فلیٹ میں آپ کو دوں گا دو کروڑ پہ کسٹورمنٹ پہ دیس لاکھ آپ نے مجھے ڈاؤن پییمنٹ دینی یہ باقی پیسے آپ نے مجھے کسٹر پہ دینے ہیں دو سال تک یا چار سال تک آپ نے مجھے کسٹر دینے ہیں اور اگریمنٹ پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے مجھے کسٹر دو کسٹر نہ دیں تو میرے پاس یہ رائٹ ہے کہ میں آپ کا یہ میمبرشپ خارش کر دوں آپ کو جب ریفنڈ ملے گا اتنے ٹائم بعد ملے گا اور اتنے پرسن کے ٹوٹی کے بعد ملے گا یہ ساری چیزیں ٹرمز اور کنڈیشنز ڈیفائن ہوتی ہیں جب آپ اگریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اگریمنٹ میں جو لوگ کروڑوں میں پہ انویسٹ کر رہے ہیں وہ اتنے پڑے لکھے ضرور ہوتے ہیں کہ وہ اس کو پڑھ سکیں جو بات منصور علی خان صاحب کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے پیسے ان سے پہلے لے لی ہیں دو سال پہلے اور دو سال بعد آپ ان کو ریٹن کر رہے ہیں تو اس کے لئے آپ ان کو پروفٹ لیں تو اس کے لئے دو سال پہلے کے اگریمنٹ ہے اس پہ یہ لکھا ہونا چاہیے کہ ہم نے آپ کو پیسے دی اور جب بھی آپ ہمیں پیسے واپس کریں گے تو اس پروفٹ کے ساتھ کریں گے تب یہ بات اپلیکیبل ہے لیکن اگر ایک ڈیویلپر کوئی بھی اپنی حیریب آرس بللنگ بنا رہا رہا ہے لیکن اپنی حیریب بللنگ بنا کروں تو اسے��ان سویح کی ہے اس سے ہrowsھ م للہائی میں خانے ہو ایسا سیٹیج میں جہاں پہ میں دس یونٹ پورے بھی نہیں کردھا کیونکہ وہ پیسے نہیں دے رہا اور اگر نہیں کروں گا تو میرا جو اور آرکیٹیک پلان ہے ٹوٹل کا اور لے آؤٹ جو بھی پلان ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوگا اور اگر میں اس کو ڈسٹرب کر دوں اس کو خارج کر دوں تب بھی میری پرابلم ہے اس کو میں ایسیپٹ کروں تب بھی میری پرابلم ہے کیونکہ اس کے پیسے دوں میں اپنی جیب سے بھر رہا ہوں تو ایسی سیچیشن میں میرے پاس کمپلیٹ رائیٹ ہے کہ اس کی فائل کیسل کر دوں اور میرے پاس ہنڈر پرسنٹ یہ رائیٹ ہے کہ میں کٹ ہوتی کر کے اس کے پیسے واپس کر رہا ہوں کیونکہ جو چیزوں سے میرے ساتھ کمپٹ کی ہے وہ پورا نہیں کر رہا جس کی وجہ سے میری جیب سے پیسہ جا رہا ہے اور میں جو ہے لاؤس میں جا رہا ہوں اور میں اس کی غلطی کا لاؤس خود کیوں مروں یہ ریل سٹیٹ اکانومی ہے پاکستان کے اور یہ کیپلیٹس اکانومی ہے دیفنیٹل سے کوئی کسی کا سکا نہیں ہے آپ مجھے پیسے دیں گے تو میں کام کروں گا تو آپ نے دینی ہے اور اگر میری کمیچمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ دو مہینے تک آپ نے دینی نہیں دیں گے تو میرے پاس رائٹ ہے آپ کی فائل کینسل کرنے کا اور کٹ ہوتی کرنے کا بھی تو یہ میرا لیگل رائٹ بھی بن جاتا اور میں ایسا کروں گا ریگارڈلس آف ایٹ کہ آپ مجھے دو سال پہلے تم نے مجھے پیسے لیے تھے کیونکہ وہ پیسے میں نے اس لیے نہیں لیے تھے کہ میں آپ سے پروفٹ میں واپس کروں گا پیسے میں نے اس لیے لیے تھے کہ یہ پروڈکٹ میں آپ کو بنا کے دوں گا اس شرط پہ کیا آپ نے پیسے مجھے کسٹوں پہ لگتار جمع کرواتے رہیں گے تو اوورال اس طرح کے سنیریوں میں اگر کسی کنزیومر جو ہے اپنے پیسے سبممٹ کرواتا ہے اور وہاں پہ وہ ڈیفالٹ کرتا ہے کسی بھی ڈیولپر کو اور وہ پیسے نہیں دیتا ٹائم لیگ تو اس کی فائل کینسل ہو جائے تو اصولی طور پہ ایک اچھا ڈیولپر جو کہ ڈیولپ بھی کر رہا جگہ کو اب فرڈیو کی بات نہیں کر رہا جو ڈیولپ بھی کر رہا جگہ کو اگر وہ اس کی فائل کینسل کرتا ہے تو اس ڈیولپر کا 100% رائٹ ہے اس کا جواب اس طرح بھی دینا بنتا تھا اس پرٹیکولر پاڈکاست میں جو کہ ضروری تھا کیوں کسی کے پیسے واپس کر دیا جائیں دو سال بعد جب وہ ڈیفالٹ کر چکا ہوا ہے اس سے ہماری کمیٹمنٹ ہی نہیں ہوئی کہ آپ ہمیں پیسے دیں گے تو دو سال تک اگر ہم آپ کو بعد میں واپس کریں تو پروفٹ دیں گے ہم نے بھلے ایوٹلائز کیا یا نہیں کیا ہماری اس کے ساتھ اگریمنٹ کیا تھا کہ آپ نے ہمیں جو پیسے دیئے اس میں آپ نے لگتار ہمیں سال دو سال تک یا چار سال تک پیسے دینے ہر مینے اگر نہیں دیں گے تو آپ کی فائل کینسل ہوں گی سائن اس بندے نے خود کیا تھا یہ یعنی ہے کہ وہ اگر ہماری کمیٹمنٹ کیا تھا اور جب ایسے صورتحال میں جب اس کا پیسہ ریفنڈ ہوتا ہے اور کٹوٹی کے ساتھ ہوتا ہے تو ہماری کٹوٹی کے ساتھ ہوتا ہے تو اس نے کمیٹ کر کے چیز کو چھوڑا جس کی وجہ سے ایک ڈیویلپر کی ہائیڈیس بللنگ ڈسٹرپ ہوئی ہے اور اس کا اربو رپیہ زائع ہو سکتا ہے ایک پرٹیکولر ڈیویلپر کی وجہ سے تو کچھ چیزیں جو اچھے ڈیویلپرز ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی چیز بنا کے ڈیلیور کرنی ہوتی ہے وہ سختی رکھتے ہیں سختی رکھنا پڑتی ہے کیونکہ سارا کا سارا نام ڈیویلپر کا سٹیک پہ ہوتا ہے اگر ایک یا دو ڈیویلپرز کی وجہ سے پوری بللنگ رکھ جائے تو وہ آٹھ بندے سر کھاتے ہیں آکر ڈیویلپرز کا موسیقی